ہلو فرنس میں گوتا میں آپ کو کوڑال روہ 11 ڈیزائن کے اندر اس طرح کا ہئر آئل ڈیزائن یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ایک ہئر آئل اومی ہئر آئل بارٹل کا کور ڈیزائن کیا ہے اس طرح کا ڈیزائن آپ بھی بارٹل کسی بھی نیا بارٹل ہے یا ہئر آل کا بارٹل ہے یا سیمپو کا بارٹل ہے اس کا ڈیزائن کیسے کریں گے کیسے اس کا کور ڈیزائن کریں گے بوتل کا باٹل کا کور جو بول کے اوپر جو کور رہتا ہے اس کا ڈیزائن کیسا hogar ایک نیا look کیسے دیں گے اس طرح کا ڈیزائن آپ ہی اپنا ایک innovative ڈیزائن کیسے create کریں گے یہ جیسا کہ دیکھ سکتیں یہ میں نے ایک باٹل ڈیزائن کیا ہے یہ 헤ئرال کا ایک باٹل ڈیزائن ہے اس طرح کا آپ کیسے ڈیزائن کریں گے یہ ہم آپ کو کرل در ایلیون کے اندر بتاؤں گا تو چلیے سوڑ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ فائل میں جائیں نیو کریں اور ایک نیا پیج لیں یہ نیا پیج آ جائے گا یا کوڑل در اپلیکیشن اوپن کریں فائل میں جائیں نیو کریں تو نیا پیج آ جائے گا اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک ریکٹینگل ٹول لینا ہے اس پر کلک کریں اور اس طرح کا ایک ریکٹینگل باکس ڈراؤ کر لیں یہ یہ باٹل کا یہ مل پورچن حصہ ہے جیسے آپ اس باٹل کو اس طرح اس طرح کا ایک ریکٹینگل باکس لیں گے اس کے بعد ماوس پوینٹر کو اس جگہ پہ رکھیں یہ یہ جو کورنر پورچن ہے اسے جارہ راؤنڈ کرنا تو اس پر ماوس پوینٹر رکھیں گے اور ہلکا سا اسے اس طرح ڈراؤنڈ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کورنر میں راؤنڈ ہو گیا کیونکہ باٹل کا نائنٹی پرچن دیکھئے گا کورنر پورچن راؤنڈ ہی رہتا ہے اس طرح کا آپ اس کو راؤنڈ کر لیں آپ چاہیں تو اس آؤٹلائن کو جرہا تھک بھی موٹا بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ اسے سلیک کریں اور ہیئر لائن اس جگہ پہ آئیں ہیئر لائن جی جگہ لکھا ہلکا سا اسے پورپوینٹ کر لیں اس طرح کر لیں کرنے کے بعد آپ کیا کریں یہ ٹول باکس ہے اس جگہ پہ دیکھیں بہت سارے ٹول آپ کو دکھائے دیں وہاں پر سب سے نیچے دیکھیں یہاں پہ ہے ایک انٹر ایکٹیو فیلٹ ٹول ہے انٹر ایکٹیو جیسے اسے ماوس پوئنٹر رکھیں گے وہ نام آئے گا انٹر ایکٹیو فیلٹ ٹول اس پہ کلک کریں اور یہ جو سیلیکٹڈ یہ جو باکس ایمٹی باکس اس پہ اس طرح ڈریک کر دیں تو آپ کو دیکھیں گے دو طرح کا اس طرح کا فیل آپشن آئے گا دیکھیں اس طرح کا اس طرح کا یہ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں آپ یہ بلیک اور وائٹ ہے آپ اس جگہ پہ جیسے آپ اسے ڈریک کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک بار آ جائے گا تو آپ یہاں سے بلیک اور یہاں پہ وائٹ جو کلر ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس جگہ پہ آپ یہاں سے کلر چوز کر لیں جیسے میں نے چوز کیا یلو اور نیچے میں نے چوز کیا سکائی بلو اس طرح جیسے پہلے میں نے ڈیزائن بنایا تھا اس طرح اور جیسے اس کو آپ چاہے تو ادھر ڈریک کریں گے یہ جو پٹی ہے پچھے چاہے اوپر لے جائیں گے تو یلو تو یہ اندر چلا جائے گا یہ ٹو کلر مکس کرنے کے لیے انٹریکٹیف فیل ٹول کا استعمال کرتے ہیں جنرلی اس طرح کا آپ فیل کر لیں آپ چاہے تو یہاں سے کلر بھی فیل کر سکتے ہیں اس طرح کا دوسرا کلر بھی لے سکتے ہیں نیا لک دے سکتے ہیں اس طرح نیا کلر چوز کرتے ہیں جیسے جتنا زیادہ آپ اسے ڈریک کریں گے یہ کلر جاس سے زیادہ مکس ہوتا چلا جائے گا اور اسے آپ اگر ادھر ادھر زیادہ میں ڈریک کرتا ہوں تو یہ ریڈ پورچن زیادہ انکریز ہوگا ادھر کروں گا تو یہ پورچن انکریز ہوگا اس طرح کا ٹو کلر مکس کر کے ایک باٹل اس طرح ڈیزائن کر لیں اس کے بعد کیا کریں پک ٹول پہ کلک کریں اکین ریکٹینگل یہ ہے ریکٹینگل ٹول پہ کلک کریں اور اس کا یہ اوپنر یہ ماؤت اوپنر اس طرح ڈریک کرتے ہیں یہ اس طرح ڈرو کر دیں آپ چاہیں تو اسے آپ فیل بھی کر سکتے ہیں کوئی سا بھی کلر دے رائٹ کلک کر کے اسے فیل کر دیں آؤٹ لائن کو جڑا راؤنڈ کر دیں یہ اس طرح یہاں پہ ہیر لائن ہے اس کا آؤٹ لائن اگر موٹا کرنا ہے تو موٹا کیجئے اس طرح ڈو پوائنٹ ہے فو پوائنٹ کر دیں سے اس طرح یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ میرا بوٹل تیار ہو گیا آپ چاہیں تو یہ جو بوٹل اوپر والا ہے اسے آپ چاہیں تو اسے پیچھے بھی پیچھے مطلب ہے ابھی آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا دیکھئے یہ نیچے اندر جا رہا ہے اسے چاہیں تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کو اوپر رکھ دیں اس طرح رکھنے کے بعد آپ چاہیں تو اس بوٹل کو سینٹو بیک کر سکتے ہیں اس کو سیلیک کریں ایڈینج میں جائیں آرڈر میں جائیں اسے سینٹو بیک کر دیں یہ جلا گیا آپ اسے جرہ درائگ کر دیں اور جرہ خوبصورت بنا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹل میرا تیار ہو گیا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب اس کے اوپر کیا کر لکھنا ہے تو لکھنے کے لئے کیا کریں یہ ٹیکس ٹول اس پہ کلک کریں اس کا نام دے دیں او ایم آئی او می میں نے دے دیا اسے ڈرائگ کر دیں اس طرح اس کا پک ٹول پہ کلک کریں یہ اس طرح ایک اس کے بعد ایک خوبصورت سا آپ چاہتے سے بول کر سکتے ہیں ٹیلی کر سکتے ہیں اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں اور اس جگہ دیکھیں گے ابھی جو فونٹ ہے فونٹ لیسٹ آئے گا اس جگہ پہ آپ ایدھر لیفٹ کلک کریں اور جیسے ہی جو فونٹ آپ سینٹ کریں گے اس طرح ماؤس پوائنٹر رکھیں گے تو آپ کو فونٹ کا سٹیل جو آپ نے لکھا ہے الگ الگ فونٹ آپ کو دکھائے دے گا جو آپ کو سب سے خوبصورت لگے جیسے مجھے یہ اچھا لگا آپ یہ جو چوز کر سکتے ہیں آپ کے مرجی کے اوپر ہے آپ یہ والا کلک کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہتے تو اسے کلر بھی کر سکتے ہیں کلک کر کے لیفٹ کلک کر دیں یا رائٹ کلک کر دیں جو آپ کو اچھا لگی اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں یا او می کرنے کے بعد اس کے بعد یہ آپ ٹیکس ٹول پہ کلک کریں اور ٹائپ کریں ہیچ اے آئی ہار ہیئر آئیل 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 کلک کریں اور اسے جب اٹریک کر دیں اس طرح ٹیک ٹول پہ کلک کریں اور اسے اس طرح لاکے رکھتے ہیں رکھنے کے بعد اسے بھی آپ چاہے تو بولڈ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آئیں یہاں سے فونٹ آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ سے ایک لک آ جائے گا ہیر آل کا اسے اس کا بھی کلر آپ چاہے تو چینج کر دیں یہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے بلیک بھی کر سکتے ہیں بلیک کر دیں جیدہ بہتر لگے یہ دیکھیں ایک نیا سا لک آئے گیا آنے کے بعد اسے چاہے تو آپ روٹیٹ کر دیں سٹائلیس لگے گا جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر کیا کریں آپ چاہے تو کوئی پکچر لاسکتے ہیں تو بہتر ہی ہوگا آپ کوئی بولیٹس یا سیمبول یا استعمال کریں تو وہ کیسے لائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ٹیکسٹ میں جائیں انسائٹ کریکٹر اس جگہ پہ جائیں اور اس جگہ انسائٹ کریکٹر کا ایک وینڈو ڈاکر باکس کھل جائے گا اس جگہ پہ آپ الگ الگ فونٹ ملیں گے آپ کو تو سب سے بیسٹ آپ کو بیسٹ فونٹ ویبننگ سیمبول ہے اس پہ کلک کریں یا وینڈنگ میں جائیں یہاں بھی بہت سارا آپ کو بولیٹس مل جائیں گے آپ سب سے بیسٹ ہے آپ اس کے اوپر جائیں وینڈنگ ٹو یہاں نہیں ہے ویبننگ میں جائیں ویبنگ سیمبول اس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کو بہت سارا ڈیزائن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن آپ یہاں پہ دیکھے گا اب جو آپ کو اچھا لگ ہے یہاں سا آپ ڈیزائن چوز کر لیک ہیئر آئل ہے تو بیسٹ ہے یہ رہے گا ایک فیملی فوٹو یہ سیمبول ہے آپ یوز کیجئے یہاں اس طرح ڈریک کر دیں آپ چاہئے تو اس فونٹ کو کلر بھی کر سکتے ہیں آپ اس پہ کلک کر دیں کلر ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر ہوگی آپ چاہئے تو یہاں سے کوئی الگ سا سیمبول لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ اچھا نہیں لگ رہا اسے اٹھا دیتا ہوں دوسرا سیمبول آپ چاہئے تو یہاں سے سٹار مارک بھی آپ ڈریک کیجئے اس طرح رکھی ٹریڈ مارک اس طرح امی کے ایک سٹار دے دیجئے اس طرح اس جگہ پہ رکھیں یا تو اس جگہ پہ رکھیں اسے اس جگہ پہ رکھیں تو زیادہ بہتر لگے گا کلر کر دیں اسے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کر دیں دونوں سب کو سلک کر دیں سلک کرنے کے بعد ایرنج میں جائیں اسے گروپ کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے اومی ہیئر آئل یہ ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے آپ کو دکھایا اس طرح ایک ہیئر آئل باٹل کا ڈیزائن یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاہے تو اسے آن گروپ بھی کر دیتا ہوں آن گروپ کرنے کے وجہ رہی ہے چرا ٹیڑھا لگ رہا ہے اس طرح یہ 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 میرا باٹل اومی ہیئر آئل باٹل تیار ہو گیا آپ اسے اگر میں سلک کر دیتا ہوں ایرنج میں جاتا ہوں گروپ کر دیا میں نے یہ یہ ہیئر آئل باٹل یہ میں نے پہلا باٹل آپ کو دکھایا تھا یہ دوسرا باٹل میں تیار کیا آپ کو دکھایا ہے کیسے آپ باٹل اس طرح کا ڈیفرن 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 ڈیر آئل باٹل یا سیمپو کا باٹل کیسے آپ باٹل کا کور ڈیزائن کریں گے یہ اسے جرح میں لارچ کرتا ہوں ویو میں جاتا ہوں فول سکرین پری ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ باٹل میں نے باٹل کا ہیئر آئل باٹل اومی ہیئر آئل باٹل ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح کا باٹل آپ بھی اس طرح کا باٹل ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیزائن کریں آپ بھی ڈیزائن کریں